الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ پی ٹی آئے کے پچیس منحرے فراقین نشستوں سے برطرق وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب میں حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا ڈی سیٹ ہونے والوں میں اٹھارہ ارکان کا تعلق ترین گروپ پانچ ارکان علیم خان گروپ کے ہیں اسد کھوکر گروپ کے دو ارکان بھی ایم پی اے کے عہدے سے گئے پارٹی مخالف کو ووٹ دینا بدترین بے وفائی قرار کمیشن کا اتفاق رائے سے فیصلہ ارکان تاہیات ناہلی سے بچ گئے پی ٹی آئے سے مو موڑنے پر ڈی سیٹ ہونے والوں میں علیم خان، نزیر چوہان، راجہ صغیر، ملی غلام رسول، سعد اکبر خان، محمد اجمل، امین زلکرنین، نومان لنگریال، زبار حسین، نزیر احمد، فدا حسین، عزمہ کاردار، زہرہ بطول پنجاب میں سیاسی حل چل نمبر گیم ایک بار پھر اہمیت اختیار کر گئی دونوں جماعتوں کے لیے دلچسپ صورتحال نون لیگ کے پاس پنجاب اسمبلی میں ایک سو پینسٹھ ارکان، چار منحرف ارکان کے بعد تعداد ایک سو اکسٹھ رہ جائے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ اور چار آزاد ارکان کی حمایت بھی حاصل حمزہ شہباز کے پلڑے میں مجموعی طور پر ایک سو بہتر ارکان ہیں تحریک انصاف کی ایک سو تراسی ارکان پچیس دی سیچ ہونے کے بعد تعداد ایک سو اٹھاون رہ گئی کافلی کے دس ارکان کی حمایت حاصل ڈالر کی اڑان جاری روپے کی گراویٹ آج پھر انٹر بینک میں ڈالر چالیس پیسے مزید مہنگا ملکی تاریخ میں پہلی بار ڈالر دو سو روپے سے تجاوز کیمت دو سو روپے چالیس پیسے تک جا پہنچی ڈالر کی بڑتی قدر سے مہنگائی کا توفان آ گیا درجہ اول اور دوم گھی کی قیمت بڑھ گئی درجہ دل گھی بائیس روپے مہنگا ہو کر ریکارڈ پانچ سو دس روپے کلو تک جا پہنچا درجہ دوم گھی کی قیمت میں دس روپے اضافہ چار سو پچاسی روپے کلو ہو گیا سستے آٹے کے بعد سستا گھی دینے کی تجویز ایک کلو گھی پر پچیس روپے کا ریلیف ملے گا ایک شناختی کارٹ پر ایک مہ میں سستے گھی کے چار پیکٹ خریدے جا سکیں گے حکومت شہریوں کی سہولت کے لیے سیل پوائنٹ قائم کرے گی سورج آگ برسانے لگا گرمی کی شدت بڑھنے لگی درجہ حرارت بیالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ گرمی کے ستائے شہری نہر پر نہانے پہنچ گئے بچوں اور بڑوں کی ڈپکیاں کہتے ہیں بجلی آتی نہیں گرمی دور کرنے کے لیے نہر پر نہانے آتے ہیں ادھر فہرت بکش مشروبات کی مانگ میں اضافہ گننے کے رس کے دکانوں پر رش بڑھ گیا شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب لیسکو کا شارٹ فال آٹھ سو میگا وارڈ کے قریب پانچ چٹھے گھنٹے کی بجلی کی بندش موڈل ٹاؤن ایکسٹینشن بھلا فلیٹس موڈل کالونی والے پریشان واپٹا ٹاؤن کے مکین بھی آجز آگئے خیابان امین سوسائیٹی کے سینکنو رہائشیوں کا بجلی کی بندش کے خلاف اعتزاد لیسکو امنے پر رات کے اندھیرے میں ٹرانسفارمر غائب کرنے کا الزام علاقے میں پانچ روز سے بجلی بند ہے خواتین کو گھریلو امور کی نشاندہی میں مشکلات پینے کے پانی کی قلت گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے طلبہ بھی متاثر گرمی میں لائٹ بندش سے طلبہ نڈھال ہونے لگے امتحان دینے میں بھی مشکلات طلبہ نے گرمی کے باعث جل چھوٹیوں کا مطالبہ کر دیا اسادزہ کہتے ہیں سکولوں کے اوقاتکار میں لورڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے سکول ایڈوکیشن حکام کے مطابق پرائمری کلاسیس کو قبل از وقت چھوٹیوں کا معاملہ زیر خور ہے میڈل ہائی سکولوں میں سالانہ چھوٹیاں یکم جون سے ہی ہوں گی میٹرک اور انٹر کے پرچے آؤٹ ہونے کا خرچہ سپریڈنڈنٹ اور ڈیپٹی سپریڈنڈنڈنٹ کے موبائل استعمال کرنے پر پابندی سپریڈنڈنٹ ہمبلے سے وہ چھول چھوڑا موبائل سویچ آف کر کے پاس رکھے گا کریم بلوک میں تجاوزات کی بھرمار جگہ جگہ ٹھیلے اور ریڈیا سج گئیں ٹرافک کی روانی متاثر پیدل چلنا بھی دشوار اہلِ علاقہ نے انتظامیہ سے بلا امتیاز کارروائی کا مطالبہ کر دیا نیب ہیڈکوارٹر ریجنل دفاتر میں ٹرانسفر پوسٹنگ پر پابندی آئے چیمین نیب بھی ہونے والی ٹرانسفر پوسٹنگ پر عمل درامت بھی روپ دیا علاقہ نیب دفاتر کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کی ہدایت پنجاب کا سرکولر جاری چیمین پی اینڈی عبداللہ سنبل کا تبادلہ عبداللہ سنبل کو ایڈیشنل چیف سیکٹری تائیونات کر دیا علی سرپراز حسین کو چیمین پی اینڈی تائیونات کر دیا صادق ڈی جی اینٹی کرپشن کے دست راست عبدالسلام عارف کا تبادلہ شہزاد اکبر کے نامزد تمام افسران کو میکمہ اینٹی کرپشن سے ہٹانے کا فیصلہ میکمہ اینٹی کرپشن کے ڈریکٹرز اور ڈپٹی ڈریکٹرز کو بھی تبدیل کیا جائے گا میکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی نے ورکنگ شروع کر دی وزیرعالہ حمزہ شہباز کی منظوری سے پندرہ لاؤ افسران تائیونات پانس وکلا ایڈیشنل ایڈبوکیٹ جرنل دس ایسسٹنٹ ایڈبوکیٹ تائیونات عمجد علی چٹھا محمد ناصر چوہان سردار تارک محمود شفقت علی خان اور سید محمد فہد تیرمزی ایڈیشنل ایڈبوکیٹ جرنل تائیونات زلفکار علی وجاہت علی ندیم ابرار زاہد ملک محسن عظا بھٹی فہین خاور اختر سلیمان اور بشانت علی اسسٹنٹ ایڈبوکیٹ جرنل تائیونات رفاق دوگر اور آدم عزیز بھٹ اسسٹنٹ ایڈبوکیٹ جرنل پنجاب تائیونات ایڈبوکیٹ جرنل احمد عویس کو کام سے روکنے کے خلاف درخواست احمد عویس کے ہمراہ شفقت محمود چوہان اور دیگر بکلہ ہائی کورپے حکومتی وکیل جواد یاکوب نے کہا احمد عویس آج بھی ایڈبوکیٹ جرنل ہیں وہ حکومت کے مفاد کو مد نظر نہیں رکھ رہے چیف جاسس نے ڈیمارکس دیئے کہ لکھوا کر لائیں کہ ایڈبوکیٹ جرنل پنجاب کو تمام سہولیات میسر ہیں عدالت نے چیف سیکسٹری اور ڈیگر فریقین سے تحریلی جواب مانگ لیا پی ٹی آئی دور کے شعبہ صحت کے اکلوتے منصوبے میں بے قائد گیا مدھر اینڈ چائر بلوگ گنگارام میں بننے رد و بدل سوا چھے عرب کا منصوبہ بار بار ڈیزائن تبدیلی سے دس سرب تک پہنس گیا مدھر اینڈ چائر بلوگ چھے سو بیٹس کا حامل تین سال میں مکمل ہونا تھا بلوگ پروجیکٹ کے لیے بڑی تنخواہوں پر غیر ضروری سٹاف بھرتی کیا گیا ایل ڈی ای سٹی منصوبے میں اہم پیش راف جناس سیکٹر کی لینڈ ایکوزیشن کے لیے ایک عرب 69 کروڑ 75 لاکھ کی خطی رقم جاری ایل ڈی ای سٹی کے لیے 1850 کنال عراضی ایکوائر کی جائے گی چناب روڑ کی لینڈ ایکوزیشن کے لیے بھی 32 کروڑ 27 لاکھ کے فنڈز کی منظوری پرائیس ایسیمنٹ کمیٹی نے چناب روڑ کی لینڈ ایکوزیشن کے منٹس سائن کر دی قومی صحتکار پر علاج سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے واجبات ادا لاہور کے ہسپتالوں کو دو اشاریہ پانچ ارب روپے کا بل ادا تیس فیصد علاج سرکاری ستر فیصد پرائیویٹ ہسپتالوں میں ہوا پی آئی سی کو گیارہ ہزار مریضوں کے علاج پر ایک اشاریہ ایک ارب روپے امیر لطیف ہسپتال کو دو ہزار تین سو ترانوے مریضوں کے علاج پر 32 کروڑ چالیس لاکھ ڈاکٹرز ہسپتال کو ستائی سو پینٹیس مریضوں کے علاج پر چھ کروڑ بیس لاکھ کا بل ادا شریف میڈیکل کامپلیکس کو صحتکار پر تین تالیس کروڑ بیس لاکھ کا بل ادا کیا گیا جناہ ہسپتال میں اٹھائی سال بعد نئی ایم آر آئی مشین آگئی مشین ساڑھے اکیس کروڑ روپے کی لاغت سے خریدی گئی ایم ایس جناہ ہسپتال کہتے ہیں مشین کو دو ہفتوں میں فنکشنل کر دیا جائے گا غریب مریض ایم آر آئی کا مہنگا ٹیسٹ پرائیوٹ لیبارٹری سے کروانے پر مجبور تھے امتحانی ڈیوٹی کا کم معافضہ دینے پر اسادزہ کا ڈیوٹیاں دینے سے انکار تعلیمی بورٹس کے امتحانی عملے کی کمی کا سامنا اسادزہ نے یومیاں معافضہ ایک ہزار روپے کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں ڈیوٹی پر سات سو پچاس روپے یومیاں معافضہ ملتا ہے مگر ٹیکس بھی کٹوٹی کے بعد معافضہ پان سو ساٹھ روپے رہ جاتا ہے سکولوں میں درجہ چہاروں کی بھرتیاں میرٹ کے خلاف ہونے کا انکشاف وزیرعالہ آفیس کے جانب سے کلاس فور کی بھرتیوں کے انکواری شروع ایڈوکیشن آتھارٹی سے سابقہ دور حکومت میں ہونے والی بھرتیوں کا ریکارڈ تلق ایڈوکیشن آتھارٹی بھرتیوں کی تعداد سمیت تمام ریکارڈ ستائیس میں تک فرہم کرے گی وزیرعالہ حمزہ شہباز کو ہٹانے نئے الیکشن کروانے کی درخواستیں عدالت نے درخواست پر اعتراض ختم کر دیا انہرے فرقان پر فیصلے کا اطلاق ماضی سے ہوگا یا نہیں چیف جاسلس محمد امیر بھٹی نے عدالتی فیصلے پر معاملت مانگ لی چیف سیکٹری اور ڈیگر فریقین کو نوٹس جاری پچیس مائے کو جواب طلب جبکہ وزیرعالہ کو ہٹانے کے لیے ایک اور درخواست دائر شہری منیر احمد کی درخواست میں وزیرعالہ کو کام سے روکنے کی استضاق منی لانڈرنگ جالی اکاؤنس اور آشیانہ کیس وزیرعالہ شہباز شریف کے خلاف کیسز کی سامات کل ہوگی عدالت نے وزیرعالہ شہباز شریف اور ڈیگر ملزمان کو طلب کر دیا وزیرعالہ کا کالیفہ یہ کورٹ میں بھی پیش ہونے کا فیصلہ وزیرعالہ کی دیگر لیگی رہنماؤں کو عدالت میں کیسز کا سامنا کرنے کی ہدای بیٹی کی شعبی کے لیے برائیڈل میکسی خراب سلائی کرنے کا معاملہ غوثیہ کلیکشن شاپ باغبان پورا کے مالک کے خلاف دگری جاری میکسی کی پچاس ہزار قیمت تیس ہزار ہرجانہ درخواست گزار کو ادا کرنے کا حکم سیشن کورٹ میں مزید تیرا نئے ایڈیشنل سیشن ججز نے چارج لے لیا مگر سیشن کورٹ میں ججز کو بٹھانے کی گنجائش خواہ دی دو ججز کو ایک کے کمرے میں مختلف کیس دے کر بٹھا دیا گیا چارج لینے والے تیرا ججز کے لیے عملے کی کمی کا سامنا نائب کاسٹ سے ایل مندو کا کام لیا جانے لگا سیشن کورٹ میں دو ہزار پندرہ کے بعد کوئی ملازم دھرکی نہیں کیا جا خوزی ریالہ حمزہ شہباز کی زیر صدارت آٹھے کی سپلائی کے بارے میں ازلاس حمزہ شہباز کی صوبے دھر میں سستے آٹھے کی سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت کہا ہر شہر کسوے میں دس کلو آٹھے کا کھیلہ چار سو نبی روپے میں فراہم کیا جائے ازلاس میں سردار عویس احمد خان لگھاری چودری محمد اکوال، بلالی آسین اور دیگر شریف ہوئے خوزی ریالہ حمزہ شہباز سے ارکان اسمبلی کی ملاقاتیں ایم پی جغنو محسن، بلال ازگر بڑائش، معاوی آزم نے ملاقات کی محنی دلچسپی کے امور سیاستی شرطحال پر تباپلے خیال عوام کو مہنگائی سے ریلیف دینے کیلئے اقزامات کے بارے میں بھی گفتوں گوٹی گئے رکن پنجاب اسمبلی خواجہ سلمان رفیق کا انڈرس ہسپتال جبلی ٹاؤن کا دورہ اوپی ڈی ایمرجنسی اور آپریشن تھیتر کا جائزہ ڈاکٹر شفیق حیدر نے ہسپتال میں دی جانے والی سہولیات کا بتایا امریکی کانسل جینرل لاہور ویلیم کے میکنال کا آرمی میوزیم کا دورہ میوزیم کی منیجمنٹ نے بریفنگ دی ویلیم کے میکنال نے یو این پورسز سیکشن میں اپنی یادیں تازہ کی انہیں پاک آرمی کے یو این مشن کی مدد کا واقعہ یاد آ گیا ویلیم میکنال نے کہا میں پھنسات اپاک فاؤس کے ام دستے نے مدد کی ام دستے کی وجہ سے سفارتکاری کے لیے انتخاب کیا گیا آئی جی پنجاب کی زیر صدارت سپیشل پروڈکشن یونٹ کا اہم اجلاس غیر ملکی شہریوں حساس تنصیبات کی سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ غیر ملکی شہریوں بالخصوص چینی باشندوں کی سیکیورٹی انتظامات بہتر بنانے کا حکم حساس تنصیبات کانسلیٹ اہم دفاتر کی سیکیورٹی بھی صف کرنے کی ہدایت ایڈمنسٹریٹیو سرویس کے انتالیس سکنی وافت کا ٹاؤن ہال کا دورہ ڈی سی لہور امشیر چٹھا سے ملاقات لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے قوانین بلدیاتی ادارے کی منسپل سرویسز پر تباتلے خیال محمود مسود تمنہ سید علیہ باس میاں وحید زمان بھی موجود اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی ادنان رشید کا داتا دربار کا دورہ سی سی ٹی وی کیمری اور واک تھرو گیٹس کا جائزہ لیا ڈی ایس پی داتا دربار اور ڈی ایس پی لوئر مول بھی ہم رہا مویشی منڈی شاہ پر کانزرہ میں ٹھیکوں کی نیلامی لاہور کا ٹھیکہ نوے کروڑی کس لاکھ میں نیلام مغل انٹرپرائزر نے سب سے بڑی بولی دے کر ٹھیکہ حاصل کیا ڈی ای جی آپریشن سہیل چاہدری کی زیر صدارہ ڈیویزنل لیس پیز کی کرائم میٹنگ جرائم لاؤ اینڈ آرڈر کی صورتحال کا جائزہ سہیل چاہدری کا گدہ گری کے نیٹور کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا حکم ڈی ای جی انویسٹیگیشن کامران عادل کا کرمینل ریکارڈ آفیس کا دورہ کرائم میکپنگ جیو فینسنگ سمیت دیگر امور کا جائزہ سی آر او برانچ میں سوفٹوئیرز کی استعدادی کار بڑھانے کی حبار سابق وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی کی نمازی جنازہ ادھا سردار آصف نکی ڈاکٹر عظیم الدین ڈاکٹر زین بھٹی تارک نصابازوا خوشید کسوری میاں منظور بٹو کی شرکت میاں مشتبہ شجاو رحمان میاں سعید جلیل شرکپوری میاں محمود رشید عفیف صدیقی اور ڈیگر شخصیات موسیقی